بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصر اللہ ینصرکم ورثبت اقدامکم مملکت خودازاد پاکستان کے وجود میں آنے کے فلسفے میں سے ایک فلسفہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی جان مال اور عبرو کی حفاظت رہے آج ہندوستان میں جو حالات ہو رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کا ویجن کیا تھا اور کس طرح سے مسلمانوں کی جان مال عبرو کی حفاظت کیلئے انہوں نے قربانیاں دے کر ایک بہت زبردست جذبے کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو الحمدللہ مہارز ووجود میں لانے کا کام کیا لیکن مسلسل چند سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس جمہوریہ اسلامی پاکستان میں ہماری کم سن بچیوں پر مسلسل زیادتیاں ہو رہی ہیں الگ الگ طریقے سے زیادتیاں ہو رہی ہیں میں زینب کے کیس کو نہیں بلا سکتا جس نے پاکستان کے ہر سینے میں دل رکھنے والے انسان اور باپ کے دل کو زخمی کیا تھا چھلنی کیا تھا آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض اور بیٹیاں بھی مشکلات کا شکار ہوئی ہیں اور اس وقت دعا زہرہ کا مسئلہ بہت سیرس ہو گیا ہے میں اس بات کو واضح طور پر بیان کر دوں کہ دعا زہرہ کے کیس میں بہت سی ایسی چیزیں سامنے آ گئی ہیں میرے پاس میرے ثبوت موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کہانیاں کہاں کہاں تک بنائی جا رہی ہیں اور کس نے کیا کیا رول پلے کیا ہے یہ کیسے ہوا کہ پہلے ایک جج نے بہت ہی ذمہ دارانل بیانات دیئے اور یہاں تک کہ ہیومن ٹریفیکنگ کی بات کی گئی یہاں تک کہ اغوا کی بات کی گئی یہاں تک کہ کہ کیس کراچی میں ہی چلے گا اور یہی فیصلہ ہوگا اوپن ان شٹ کیس ہے بچی کی عمر ہر ثبوت سے واضح ہو رہی ہے کہ چودہ سال اور چند مہینے سے زیادہ نہیں اس کے باوجود کچھ ایسے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں دو دن پہلے کی پیشی کے حالات دیکھ لیجئے ایسے کیسے ہوا کہ دس تاریخوں ہونے والے کیس کی پیشی چھ تاریخوں فوراں کر دی گئی ایسے کیسے ہوا کہ پہلے جو جج صاحب کیس کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے ایک دم سے جج کو چینج کیا گیا اور اس کے بعد ان جج صاحب نے جو طریقہ کار اپنایا میں لیگل فرٹینٹی سے دس بستہ درخواست کرتا ہوں میں صدر اسلامی جمہوری پاکستان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں میں چیف جسٹس سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ دعا زہرہ کا کیس شہری لحاظ سے قانونی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے صرف یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے والد کی اجازت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے ورنہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا میں کیس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا خود نکاح جس کا ریجسٹر فارم دکھایا گیا ہے نکاح خان نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اس نے اپنے دستخط سے انکار کیا ہے نکاح کیسے ہوا جب نکاح ریجسٹر اور نکاح خان منع کر رہا ہے اور ہر بچی کی شادی میں نکاح خان باپ سے پوچھتا ہے کہ آپ راضی ہیں کہ یہ نکاح کیا جائے جب بچی رشیدہ نہ ہو تو اب اس بچی کے معاملے میں کیا ہوا مجھے معلوم ہے کہ سندھ پولیس کا دل دکھا ہوا ہے اس لیے کہ ایک محترم آئی جی کو سسپنڈ کیا گیا میں اعترام کرتا ہوں محترم آئی جی صاحب کا لیکن سندھ پولیس والوں تمہیں خدا کا واسطہ ہے تمہاری بھی بیٹیاں ہیں میری بھی بیٹیاں ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں دعا زہرہ کو بالکل سپریٹ والدین سے ملاقات کرائی جائے پوری طرح سے اس معاملے میں والدین کے ساتھ اکیلا بٹھایا جائے اور اگر اگر اس کے کپڑوں میں کوئی موبائل رکھا ہے کوئی مایکر رکھا ہوا ہے کوئی کان میں چیز ڈالی گئی ہے اس کو چیک کیا جائے اور میں تمام عرباب اختیار کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر میری دعا زہرہ کو انصاف نہیں ملا تو پاکستان کی ہر دعا زہرہ پریشان ہوگی پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے عوام سے درخواست ہے تیار ہو جائیں اگر دعا زہرہ کے والدین اور دعا زہرہ کو انصاف نہیں ملا تو انشاءاللہ جیسے کہ قائد ملت جعفریہ سے میری گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کیس کو بھرپور طریقے سے فالو کیا جائے اور دیکھا جائے کہ انصاف کے تقاضے کیا ہیں انہیں پورا کیا جائے اس وقت تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہاں بیٹی کو والدین کے پاس واپس بیٹ دیا جائے وہاں پر بیٹی آزادانہ ماحول میں کہے کہ مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے ہم خود آئیں گے ہم خود نکاح کا پروگرام رکھیں گے اور ہم خود اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹی کو رکھت کریں گے اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی بلکہ تمام امت اسلام ہے کہ چاہے ہندوستان میں بیٹی ہیں چاہے افغانستان میں چاہے کشمیر میں ان کے پردے کی حفاظت کریں ان کی فتح کی حفاظت کریں اور میرے پیارے ملک پاکستان کو ان مشکلات اور ان مسائل سے آزاد سرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ